رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے سراپہ ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو سیدھی راہ دکھاتی ہے والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے فمن شہیدہ من کمشاہ رفع یسوں اس لئے تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے تو وہ اس مہینے میں ضرور روزہ رکھے ومن کان مریضا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہے او علا سفرن یا حالت سفر پر ہے فعدت من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے یریدو اللہ بکم اليسرہ ولا یریدو بکم العسرہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے مشکلات نہیں چاہتا دشواری نہیں چاہتا ولی تکمل العدتا ولی تکبیر اللہ علا ما حداکم ولعلکم تشکرون تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو طریقہ سکھایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ دیکھیں اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو نبوت عطا کی ہے تو نبوت کے دلائل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے موجزات بھی عطا فرمائی اور ان موجزات میں اس بات کا بڑا خیار رکھا گیا کہ جو موجزات اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا کیے ہیں تو وہ ان کے زمانے کے بلکل مطابق اور موافق عدا کیے ہیں میں اس کی ایک دو مثالیں پیش کروں گا مثلا اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور یہ جادو کی شہرت کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ عطا کیا وہ عصا کی صورت میں عطا کیا ہے اور یہ جو موجزہ ہے یہ ان کے زمانے کے بلکل موافق اور مطابق عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا اور حکم ہوا عل کیا اس کو زمین پر پھینکو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا فَأَلْقَاهَ فَإِذَا يَخَيَّتُنْ تَسَا اب وہ سام بن کر دوڑنے لگا تو جو جادوگر تھے ان کے تمام کرتبوں کو اس موجزے نے بکھیر کے رکھ دیا تو جادوگر وہ صاحب فن تھے وہ سمجھدار تھے اس وجہ سے وہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے کسی شئے کی حقیقت تبدیل کبھی نہیں ہوتی بلکہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو دھوکے میں مبتلا کیا جاتا ہے یہاں پر تو اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے جب حقیقت تبدیل ہو گئی ہے تو پتہ چلا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے بلکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور اور زمانہ تھا وہ طب اور حکمت کے عروج کا زمانہ تھا طب اور حکمت یہ عروج بر تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موجزات عطا کیے قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ ہے لیکن ان میں سے ایک موجزہ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جب مردے کے پاس جاتے کہتے کم بِإِذْنِ اللَّهِ وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اب دیکھیں علمِ طب اور حکمت کے ذریعے سے بیمار شخص کو تندرست تو کیا جا سکتا ہے بیمار شخص کو صحت یاد تو کیا جا سکتا ہے لیکن کسی مردے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا موجزہ عطا کیا جو ان کے وقت کے ان کے زمانے کے ان کے دور کے بالکل موافق اور مطابق تھا سب سے آخر میں ہمارے نبی عزرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کا جو زمانہ تھا وہ فصاحت اور بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی اگر عرب کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی کلام کرتا تھا تو وہ فصیح و بلیغ بات کرتا تھا فصیح و بلیغ کلام کرتا تھا اس کا جو کلام ہوتا تھا وہ مقتضائحال کے مطابق ہوتا تھا اس وجہ سے ضرورت تھی اس چیز کی کہ موجزہ بھی ایسا عطا کر دیا جائے جو اس وقت کے بالکل موافق اور مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ موجزہ قرآن کریم کی صورت میں عطا کیا کہ یہ قرآن کریم اس کے اندر فصاحت و بلاغت بری پڑی ہے اس کے اندر فصاحت و بلاغت سے یہ لبریز ہے تو یہ قرآن کریم کا عزاز ہے یہ قرآن کریم ایسا موجزہ ہے جس نے تمام دنیا کو اپنی نظیر پیش کرنے سے آجز کر دیا ہے تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم اترا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے دوسرا ہے قرآن کریم بھی اترا ہے تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہئے اور اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں روزوں کا احتمام کرنا چاہئے یہ روزہ رمضان المبارک کے یہ فرض ہیں تو اس وجہ سے ان کو کوئی آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہاں آگے پھر استثناء کیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان کو دوسرے دنوں میں جا کے ان کی قضا سکر سکتا ہے یہ بات بھی ذہن نشیف فرمالے سفر کی بات اس وقت آئے گی جب اس نے سہری سفر کی حالت میں کی ہو اگر اس نے سہری گھر میں کی ہے تو پھر سفر پہ جاتا ہے تو پھر یہ روزہ توڑے گا نہیں بلکہ پھر بھی یہ روزہ رکھے گا تو اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی خیار رکھیں نمبر دو چیز ہے قرآنِ قدیسِ مبارک شعب الامان للبیکی کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ قیامت والے دن اپنے رکھنے والوں کے لئے روزہ رکھنے والوں کے لئے اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کرے گا سفارش کرے گا فیقول السیام روزہ کہے گا اے ربی اے میرے رب انہی منات و تاام میں نے اس کو دن کو کھانے سے روکا ہے والشہوات بن نہار اور دن کو شہوات سے روکا ہے جمع سے روکا ہے فشفعنیفی لہذا میری سفارش کو آپ قبول فرمائیں ویقول القرآن اور قرآن کہے گا مناتون نوم باللی اے اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکا ہے فشفعنیفی آپ میری سفارش بھی قبول فرمائیں فیشفعنی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا جس نے روزہ رکھ ہے اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے تو اس وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت پہلے کی بنسبت زیادہ کرنی چاہیے تیسری چیزہ قیدہ خروج دجال قیامت کی علامات قبرہ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے جو احادیث متواترہ اور اجماعی امت سے ثابت ہے دجال یہ دجل سے مشتق ہے جس کے معنی لغت میں بڑے جوٹ مکرو فریب اور حق باطل کو خلط ملد کرنے کے ہیں لوگ ویمانہ کے لحاظ سے عرق چھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں لیکن حدیث شریف میں جس دجال مہود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح اس کا لقب ہوگا اس لقب کی وجہ سے وہ کانہ ہوگا اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور اہموار کر دی گئی ہو ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا یہ دعویٰ کرے گا پھر اسفہان آئے گا وہاں ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے بعد ازاں وہ خدایی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھیرے گا حق طالع بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرش میں اور شبدہ بازنیاں ظاہر فرمائیں گے لیکن اخیر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کے قتل پر ہرگز وقادر نہ ہوگا تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا یہ شخص دعویٰ خدایی میں بالکل جھوٹا ہے اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل ہے کانا خدا ہو نہیں سکتا نمبر دو یہ اس کی آنکھوں کے درمیان کفرہ بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا نمبر تین یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے جب اس میں یہ قدرت باقی نہ رہی تو وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ سے احجائے موتا کا ظہور ہوتا رہا فیل حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو اس کے ہاتھ سے ماز استدراج ابتلاع اور امتحان کے طور پر کرایا گیا خروج دجال کب ہوگا امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد و قتال کریں گے جانتا کہ جب کسٹنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے تو اس وقت دجال کا خروج ہوگا دجال ماہ اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچاتا پھرے گا یمن سے اکر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا مگر مکہ مکرمہ میں فرشتوں کا پیرہ ہوگا اس لئے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پیرہ ہوگا اس لئے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا بالآخر پھر پھر آ کر شام واپس آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی منارہ پر فجر کی نماز کے وقت دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دجال لائین کو قتل کریں گے جیسا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا چوتھی چیز ہے مسئلہ روزے کے مسائل و احکام روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے فرض روزہ ہر آقل بالد مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں واجب روزہ نظر مانے ہوئے روزے اور کفارہ کے روزے یہ واجب ہیں نفر روزہ شروع کرنے کے بعد اس کی بھی تکمیل واجب ہو جاتی ہے مسنون روزہ یومِ اشورہ یعنی دس محرم کا روزہ ایک روزہ مزید نو یا گیارہ محرم کا ملا کر رکھنا یہ بھی سنت ہے یہ ساتھ میں نو اور گیارہ کا اس وجہ سے رکھا تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مشابت نہ ہو جائے کیونکہ وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے مستحب روزہ حرمہ تین دن بالخصوص تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا شوال میں چھے روزے افتوار پیر اور جمرات کا روزہ رکھنا نو ذو الحجہ بلکہ یکم تا نو ذو الحجہ روزہ رکھنا یہ مستحب ہے حرام روزہ یکم شوال دس گیارہ بارہ تیرہ ذو الحجہ کو روزہ رکھنا یہ حرام ہے مسئلہ روزے کے دوران بھول کر کھا پی لینے یا ہم بسری کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا فائدہ روزہ ٹوٹ جانے کی صورت میں اکثر صورتوں میں صرف قضاء ہوتی ہے بعض صورتوں میں جبکہ روزہ توڑنے کا جرم انتہائی کامل ہو قضاء کے ساتھ کفارے کو بھی واجب کر دیا جاتا ہے کفارہ میں مرحلوات تین شکے ہیں نمبر ایک غلام ازاد کرنا لیکن اب یہ غلاموں کا دور باقی نہیں رہا نمبر دو چونکہ ہم خود ہی اب غلام بن چکے ہیں نمبر دو غلام ازاد نہ کر سکنے کی صورت میں مسلسل دو ماہ یعنی ساٹھ دن روزے رکھنا اگر کمری مہینے کی پہلی تحریر سے شروع کیے تو چاند کے مطابق یعنی 29 کا کوئی مہینہ ہو گیا تو روزے 69 لازم ہوں گے اب ساٹھ نہیں ہوں گے نمبر تین اگر دندار مستند طبیب کی رائے سے یا اپنے سابق تجربہ سے واقعتاً مسلسل دو ماہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک مسکین کو ساٹھ دن بھی کھلا سکتے ہیں اور تسلسل ضروری نہیں ہے ایک مسکین کے صبح و شام کھانے کی جگہ صدقہ فطر کے مقدار یعنی پونے دو سیر گندم یا اس کا آٹا بھی دے سکتے ہیں نیز اتنی ہی مالیت کی رقم یا اتنی ہی رقم کی دیگر اشیاء مثلاً کپڑے جوتے وغیرہ بھی خرید کر یہ بھی دیے جا سکتے ہیں کفارے کے روزوں میں تسلسل ضروری ہے لیکن عورت کفارے کے روزے رکھ رہی ہے درمیان میں حیز حائل ہو جائے تو اس سے تسلسل ٹوٹنے میں کوئی حرج نہیں لازم آئے گا البتہ نفاس حائل ہونے یا ایام ممنوع دس گیارہ بارہ تیرہ ذرہچہ حائل ہونے پر دوبارہ نئے سرے سے اس پر بھی روزے رکھنا یہ واجب ہوں گے سب سے آخری چیز ہے دعا بے چینی کے وقت کی دعا اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ سنن عبی دعوت جل ایک کے اندر ہے اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیراتی